ناظرین سیڈنی میں ائرپورٹ پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ناروہ سلوک ہوا ہے اور ویڈیو وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس پر عدی عمل دیا جا رہا ہے سیڈنی ائرپورٹ میں پہنچنے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنا بھاری برکم سمار خود ٹرک میں لوڈ کروایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور پاکستانی ٹیم کے کپتان شان محسود ان کی قیادت میں آسیڈیا کے خلاف ریڈ بال سیریز کھلنے گزشتہ روز سیڈنی پہنچی ائرپورٹ سے نکلنے کے بعد قومی کرکٹرز نے اپنا سمان خود ٹرک میں لوڈ کروایا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو میں محمد رزوان اور وسیم جونئر سمیت دیگر پاکستانی کھلاریوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بھاری برکم سمان ٹرک میں لوڈ کرواتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو سارفین کی جانب سے آسٹریلین کرکٹ بورٹ انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سارفین نے کہا ہے کہ آسٹریلین کرکٹ بورٹ کو شرم آنی چاہیے کہ کرکٹرز کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بیستی کی بات ہے سوشل میڈیا پر اس وقت سارفین وہ اس ویڈیو کو لے کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ قومی ٹیم چھے دسمبر سے دس دسمبر تک ٹور میچ میں حصہ لے گی اور بعد ازہ دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ چودہ دسمبر سے شروع ہوگا اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا اس ویڈیو کے جانب سے اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے آسٹریلین کرکٹ بورٹ کی اوپر کے سیڈنی میں ائرپورٹ پہ پہنچنے پر پاکستانی کرکٹرز نے اپنا بھاری برکم سمان خود ٹرک میں لوڈ کروایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ فالو کریں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ